اسلام علیکم بیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں دسیر قدیر اور اس وقت میں موجود ہوں جیا بگا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے علی حجویری فری ڈرگ بینک کی طرف سے یہاں پر ایک میڈیکل سینٹر کا آغاز کیا گیا یہ میڈیکل سینٹر اس علاقے کے غریب عوام کے لیے بنایا گیا جہاں پر کیا کیا سہولیات انہیں دی جائیں گی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں علی حجویری فری ڈرگ بینک کے جو کرتا دارتا ہے جناب ڈاکٹر زہیدول حسن میر ڈاڈ سب فری میڈیکل اپنا ڈرگ کیمک سے آپ آئے ہیں آج ایک میڈیکل سینٹر کا اپنے آیت بلکن کی ہے اس کو آپ نے جو ہے نے افتتاق کیا تو کیا کہنا چاہیں گے اس حفظ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج علی حجویری فری میڈیکل کمپلیکس ڈرگ سینٹر کا اناگریشن ہوا ہمارے بہت ہی محترم دوست کاشا فنور صاحب اور دیگر احباب تشریف لائے یہ میرا ایک پروجیکٹ میرا ایک سفر کا ایک حصہ تھا جو ہم نے آج اللہ کی کرم سے اور اس کے فضل سے یہ پائے تکمیر کو پہنچ رہا ہے اور یہ ایک بڑی فیسلیٹی ہے یہاں کے اردگرد کے دہات اور لوگ جو رہتی ہیں یہاں پہ تقریباً پندرہ کلومیٹر کی رینج میں کوئی قابل ذکر ہاسپیٹل یا میڈیکل سینٹر نہیں ہے یہ ہمارا ففٹی بیٹس پہ مشتمل فری ڈائلسی سینٹر ہوگا جس میں صرف پچاس بیٹ ڈائلسیز کی ہیں بیس بیٹ گائنی کے ہیں اس کے علاوہ لیبر روم ہے چائلڈ میٹرنٹی ہیلتھ کیر کے لیے یہاں پہ فسیلیٹیز دی جائیں گی اوپی ڈی رن کیا جائے گا لیب ہوگی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے ای سی جی سی ٹی سکین یہ تمام فسیلیٹیز ہم یہاں پہ انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت ایونٹ تھا اور میں ڈاکٹر زہیر صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس دور علاقے میں آ کر یہاں پر میڈیکل فسیلیٹیز پروائیڈ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ بہت خاص کرم ہے کہ انہیں چنا گیا ہے ان تمام فسیلیٹیز کو عوام کو پروائیڈ کرنے کے لیے اور جس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ اس نے فسیلیٹیز یہ پروائیڈ کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر زہیر جو کہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر حجویری صاحب جیسے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ میرے بندوں کی اس طرح سے مدد کرو جا کر تو میں ایک دفعہ دوبارہ ڈاکٹ صاحب اور ڈاکٹ صاحب کی ٹیم کا سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے اور اس پروجیکٹ کو اور سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں اپنے ہر طرح سے جانی مالی تعاون کریں تاکہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو سکے دیکھیں جی کاؤسٹ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ ہمارے ملک کا جو غریب آدمی ہیں وہ بچارہ بیماری میں ہی اپنے آخری دن پورے کر لیتا ہے اور کسی بھی مہنگے علاج کرانے سے کاسر ہے تو یہ علی حجویری فری ڈرگ بینک اور میڈیکل کمپلیکس ہے کہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کہ اس ایریے کے دہات سے مختلف قریب آکے اپنا فری ٹریٹمنٹ کرائیں گے اور اس میں بڑے سینئر کنسلٹیشن بھی آویلیب ہوگی جس میں ماہر پروفیسر جو ہیں جسنا رانہ دل عویز ہے میں ہوں اور بھی پروفیسر جو ہیں بھر چڑھ کے حصہ لیں گے اور غریبوں کا علاج کریں گے یہ کار خیر جو ہے یہ عوام کے چندے سے بنے گا لوگوں کے چندے سے بنے گا فلانتھروپی سے بنے گا اور اس میں جو ہماری ٹیم ڈیو ون سے چل رہی ہے وہ دن رات کوشہ ہے کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے اور اس میں الیکٹونک میڈیا اور آپ کا بہت رول ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو مدعو کریں گے کہ وہ اس میں بھر چڑھ کے حصہ لیں اور ایک ہزار کی ایک ہیٹ جو ہے وہ اس اسپطال میں لگائیں تاکہ یہ اسپطال مکمل جلد سے جلد ہو جائے یہ جو سارا کچھ آئیڈیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے ڈاکٹر زہیر میر صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت اچھا کام لیا اور جتنا بڑا نام ہے حضرت دادہ گنج بخش کا علی حجویری میں خیال اسی سلسلے میں جب نام آ گیا تو سارے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں بہت اچھے پچھلے چند سالوں میں بہت پروگرس ہے بہت ہیلتھ ریلیٹڈ کام کی ہیں اور یہ پروجیکٹ ایک لینڈ مارک ہوگا ہیلتھ کی ہسٹری میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جلد جلد کامیاب کرے اور سب کی دعائیں اس میں شامد ہیں علی حجویری فری ڈرگ بینک کی طرف سے آج یہاں پر میڈیکل سینٹر کا اتطاق کر دیا گیا ہے یہ علاقے کے عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا کیمرامین بابر ممتاز کے ساتھ مدسر قدیر اومیگا نیوز لاہور موسیقی